بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سب سے پہلے آنے والے نئے دوستوں کو خوش آمدید ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلسے سبسکرائب کر لیں ساتھ میں نیچے دیئے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آنے والی ہر نئے ویڈیو کی نوٹفیکشن بہت آنے آپ تک پہنچ سکیں اور یہ بالکل فری ہے اور بہت ضروری بھی ہے دوستو آج ہم بنائیں گے جھٹ پٹ سے مسور کی دال اور اس کو اب تڑکے والی دال بھی کہہ سکتے ہیں دالیں ہماری باڈی کو پروٹین بھی پہنیا کرتی ہیں تو اپنی خوراک میں اپنے کھانوں میں دالوں کا زیادہ استعمال کریں یہ صحت کے لئے اچھی ہوتی ہے ہم بہت کم مسالوں میں اور بہت کم انگرنٹس کے ساتھ مسدار قسم کی تڑکے والی مسور کی دال ریڈی کریں گے انگرنٹس میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی تو پلیز میری ویڈیو کو لاس طاق ضرور دیکھیں گا اور فالو کیجئے آپ فل ریسپی کو امید کرتی ہوں کہ یہ آپ کو ریسپی پسند آئے گی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 سب سے پہلے پریشر کوکر میں کوکنگ وائل اٹ کروں گی اب ساتھ ہی اس میں میں کر دوں گی ایک چھوٹے سائز کا پیاس پاسے چھے جوی لسم کی تم پی کinski full سالانچ سیisia میں سے چھوٹے چھوٹے کاتے ملز اب اس میں درمینے سائز کا ٹماٹر کاٹ دیں گے مسائلے کو تھوڑا سا ٹرانسپیرنٹ ہونے دیں گے یہ مسائلہ جو سہے ٹرانسپیرنٹ ہوگے ہیں ایسے میں سپائشیز ایڈ کریں گے سالٹ نمک لالوچ یعنی ریڈ کلی چمک پودر یعنی حلد یہ دیکھیں بس اسی انہی مسائلوں کے ساتھ ہم مزیدار مسور کی دار کیار کریں گے جس میں چھوڑا سے دو ٹب سپون پانی دانیں گے تاکہ جو مسالے ہیں وہ بلکل نہ جلیں دیکھیں مسالہ اچھے سے بھون گئے اب ہم اس میں مسور کی دار اٹھ کریں گے بسم اللہ الرحمن ہی یہ تقریب ہے چار سو برامے چار سو برامے ایک کو مکس کریں گے چار سو بھون گئے چار سو بھون گئے چار سو بھون گئے چار سو بھون گئے پانی میں دیکھیں دل 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 چار سو بھون گئے چار سو بھون گئے دل چار سو بھون گئے دل 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 ڈب دل 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 ایک منٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں اب ہم اس میں ڈالیں گے ہارا دھنیا بلکل فریش کٹا ہوگا جس میں لائے رہا پا رہے ہیں اس میں اپنے ایڈ کر لیے اب ایک چمل کی ساتھ ہلکا سہا لائیں گے اس کو اس طرح سے اور اب ہم تیار کریں گے اس کا تڑکا ایڈ کرنے لگے ہیں تڑکا ایک فرائی پین میں میں اس میں ڈال ہوں گی تین سے چار ٹیبل سپون کوکن آئل آئل کو گرم ہونے دیتے ہیں آئل اچھے سے گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے چوب کیا ہوا لیسن تین سے چار روئے ہیں یا اب دیکھیں آئل 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 ملتی سپون میں زیرہ دگوں گی اب تین سے چار جو ہیں لائے مچھے در اپنے سپنے چھنے ہیں لائے ملٹوں کے ساتھر کے لئے مختلف ملٹوں کا آپ کے لئے ملٹوں کے ساتھرے کے لئے ملٹوں کا ساتھر کریں دو سے تین حسن کے اندر ہم لال مرشے بھی اٹھ کر دیں گے ہماری جو مزدار مسور کی دال جھٹ پٹ سے کم مسالوں کے ساتھ کیار ہوگی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اللہ تعالی ہم سب کی مشکلیں آسان کریں ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ